عرب سادر اور قومتی ندی کے سنگم پر سانس لیتا ہوا دوارکا وہ دوارکا شہر جس کو شری کرشن نے ہزاروں سال پہلے بچایا تھا مطلب کہ ان کے اب اندازہ لگا رہا ہے تین ہزار سال پرانے چیزیں نکلی ہیں جس میں سے کوئی برتن ہے کوئی سکیے رہے ہیں اور انہوں نے جو نیچے جا کے کھوجے کی ہیں اس میں ان کے مطلب کہ وہ دوارکا کا پتہ لگ رہے ہاں چیز ملی ہے نا سمندر کی گہرائیوں میں شری کرشن کے دوارکا شہر کے آسان ریمینز ڈھونڈ نکالے گئے مہا بھارت میں دوارکا سٹی کو کرشنا کا سٹی کہا گیا ہے دوارکا سٹی انڈر وارٹر سممرشد کیسے ہوا مزید ایکسکیویشن کے بعد تری ٹیمپلز اور نکلے لیکن اس کے بعد نیچے سے ایک خفیہ راستہ سیکرٹ کوریڈور بھی نکل آیا ایک ایسا پیسج بھی نکل آیا جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ چھپا کر بنایا گیا ہے کچھ سائنٹسٹ ایکسپرٹس اور سوامی یہ بھی کہتے ہیں کہ دوارکا لہروں یعنی سونامی کی وجہ سے ٹوبا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا توفان جو کسی جن کی تباہی کی وجہ سے آیا اس کو بھی آپ سونامی ہی کہہ سکتے ہیں کرشنا یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو ان کی دوارکا سلطنت کو کوئی اور نہ بجا سکے اور یہ ٹوب جائے گا ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کوئی ساڑھے تین چارز ہزار سال پہ ایک سونامی آیا تھا جو دوارکا کو بہا کر لے گیا یعنی دوارکا اس سونامی سے ٹوب کیا چھرک کرشن اپنے لوگوں کو ماتورہ سے دوارکا لائے تھے ایکورڈنگ ٹو ایشین ٹیکسٹ کرشنا نے دوارکا سٹی پسانے کے لیے سمندر تیفتہ سے زمین مانگی تھے پرانوں میں ہے کہ یہاں نو سو محل تھے جن میں ہزاروں لوگ رہتے تھے پرانوں کے انوسار جس دن کرشن یہ دنیا چھوڑ گئے تھے اسی دن یہ شہر ڈوب کیا تھا شری کرشن نے اس سٹی میں سو سال گزارے تھے ایک شکاری نے شری کرشن کے پاؤں پر غلطی سے تیر چلا دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اسی بب کل یوک کی شروعات ہوئی تھی ڈاکٹر راجیف نگم کا کہنا ہے کہ پانی میں ڈوبے شہر دوارکا کو کھوڑنے کا کام پہلے مندروں کی خودائی سے شروع ہوا تھا پہلی بار 1960s میں یہ کھوڑ لگانے کی کوشش کی گئی ماہ بھارت کے تیسرے چپٹر میں ہے کہ جب کرشن یہ دنیا چھوڑ گئے تو سمندر نے کرشن کو دی گئی زمین واپس لے لی درکن کالیج پونا نے 1960s میں پہلی ایکسکیویشن کی پھر 1979 میں Archaeological Survey of India نے ایک اور ایکسکیویشن جہاں ایکسپرٹس کو کچھ پوٹری 2nd Millenium PC کی ملی کوئی 2000 سال پہلے کے وقت کو سٹیبلش کر رہے تھے انڈر وارٹر سٹون سٹرکچرز بلوکس ملے کیکت یہ ہے کہ سمرشد سٹی آف دوارکا کو سمندر کے نیچے تلاش کرنے سے پہلے دوارکا ٹیمپل سے خودائی کی شروعات کی گئی تھی تک کنکولش پونہ نے اسٹیبلش کیا کہ موڈرن دوار کا کم سے کم 2000 سال پورانہ ہے لیکن یہ ابھی ایک ایکسکیویشن تھی Archaeologist نے ایک ایکسکیویشن سٹارٹ کی اور اس کے لیے مندر کے پاس کی بلڈنگز کو دیمولش کرنا پڑا یہ ایک بہت بڑا کام تھا بلڈنگز دیمولش کرنے پر ان کو ایک سٹون پلیٹ فارم ملا Archaeologist نے اس کے نیچے مزید خدائی کرنے کے لیے اس کو ریموف کیا تو اس کے نیچے سے جا نکلا وشنو کا ٹیمپل جو کہ 9th century کا تھا اور جب اس ٹیمپل کی فاؤنڈیشن کو بھی ایکسکیویشن کیا گیا تو نیچے سے ایک اور ٹیمپل نکلا مزید ایکسکیویشن کے بعد 3 ٹیمپل اور نکلے لیکن اس کے بعد نیچے سے ایک خفیہ راستہ سیکرٹ کوریڈور بھی نکل آیا ایک ایسا پیسج بھی نکل آیا جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ چھپا کر بنایا گیا ہے اس پیسج کا ذکر پراناز میں بھی ہے اور حیران کن یہ تھا کہ اس سیکرٹ پیسج خفیہ راستے شری دوارک دیش ٹیمپل تک جاتا تھا پہلے دوارکہ کا ٹائم کوئی تین سے چار ہزار سال پرانا بتایا گیا جبکہ آٹھوان اور موجودہ دوارکہ کہا گیا کہ یہ کوئی 16 سنٹری میں شروع کیا گیا ہوگا ایکسکیویشن شروع کی گئی سمندر کے اندر دوارکہ ڈھوننے کا کام 1980s میں سٹارٹ کیا گیا آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا نے یہ مشکل کام زیادہ فنڈز نہ ہونے کے پاوجود شروع کر دیا کیونکہ آٹھ دوارکہ اور مندروں کا سراغ پہلے ہی مل چکا تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے کوئی نہ کوئی سلطن ٹوپی تھی کیونکہ اس کے آثار مل رہے 1983 میں مرین ایکسکیویشن ٹارٹ کی گئی اور تس ایکسکیویشن کی گئی 1992 تک دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کیونکہ مرین آرکیولوجس نے سمندر کے اندر ہیوڈ سٹرکچرز سٹون کاریڈورز پلرز ڈھونڈ نکالے ڈائیورز اور ایکسپرز جیسے جیسے کھوچتے جاتے ویسے ہزاروں سال پہلے ٹوپے کرشنا کے دوارکہ کے سٹون اور سٹرکچرز ملتے گئے آرکیولوجس نے سمندر کے نیچے ملے دوارکہ کو کے اول سٹرکچرز اور مہا بھارت کے ٹیکسٹ سے ملا کر دیکھنے کا اور انیلائز کرنے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا فائد سٹرکچرز بھی ملے جو مہا بھارت دوارکہ یہ ایک ریال ٹیکنالوجیکل ایڈوانسٹ سٹی تھا فائد کا کام اپنا مطلب بھی گیٹوے ہی ہے جس کو ایشینٹ ایلین سیریز کے ایکسپرٹ ایک اور ریال یا ایک اور دنیا کا گیٹوے ہی کہتے رہے یہاں روڈ سٹرکچرز بھی پائے گئے اور پورٹ کا سسٹم بھی ڈیٹیکٹ کر لیا گیا در کے نیچے یہ سب کچھ موجود تھا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور سے فارنرز آرکیولوجسٹ اور ڈائیورز نے بھی اس پر ریسرچ کی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اس کو میت یا مائیتھولوجی نہیں کہیں بلکہ یہ بھارت کی جیتی جاگتی ہسٹری ہے جو چھ ہزار سال پانچ ہزار سال نو ہزار سال یہ بھی زیادہ پرانی ہو سکتی ہے کیونکہ سمندر کے نیچے دوارکہ کا کوئی چھ ہزار سال پرانا سٹرکچر بتایا جاتا ہے لارڈ کرشنا اور مطلب ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھگوان ہے انڈیا مطلب کہ ہندو درم کے اور انہوں نے چھتی سال وہاں پر راج کیا اور اب ان کے اندازہ لگا رہا ہے تین ہزار سال پرانے چیزیں نکلی ہیں جس میں سے کوئی برطن ہے کوئی سکھے رہے رہے اور انہوں نے جو نیچے جا کے کھوجے کی ہیں اس میں ان کے مطلب کہ دوارکہ ہر چیز ملی ہے نا تین ہزار سال پہلے بہت لمبار سال بہت اس کی برطن سکھے مطلب کہ وہاں پہ ان کو ملے مطلب کہ سمندر کے نیچے نہ تو کوئی جا سکتا ہے چار ازار میٹر نیچے گئے کتنا زیادہ بنتا ملے وہ چیزیں برے ڈون نکال مطلب انڈیا نیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا ہاں انڈیا نیوی کے برائر تو کچھ کنی ہوتا بہت نیچے جا سکتے ہیں ان کے پاس آج چین موجود ہوتے ہیں قرآن زمانی اور قتیم اثارات کو ٹھون نیچے جان پڑھے تھے آسان کام تو یہ نہیں اور جب یہ دوبا تھا شراب تھا میرے کیا سے مجھے اتنا ساتھ ایڈین لیکن کام سپس میں لازمی بتائیے گا تو وہ دوب گیا تھا اور اس کی پوری اگر سٹوری ہو تو فل سٹوری مطلب ایکسپلینیشن کے ساتھ بتائیے گا ہم اس پہ بھی ریعت کریں گے مطلب کہ اب یہ جو ملی قسم دوستو سنتان درمپوری دنیا کا سب سے جیدہ پراشن تم درمہ ہے اور سنتان درمہ سے جڑا ہر تتیہ پوری طریقے سے ستیہ ہے اور اب یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے دوستو حال ہمی وگن نکو کو ایک بار پھر سے یہ پکتہ ثبوت مل چکے ہے کہ سنتان درمپوری دنیا کا سب سے پراشن تم دھرمہ ہے دوستو اکثر دنیا بھر کے لوگ یہ مانتے ہے کہ رامیان اور مہابھارت کیول کالپنیک ہے اور اس کا ستیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی پرکار سے بھگوان کریشنا کی دواری کا نگری کو ویدیش کے کئی بڑے بڑے ویجنانیک کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پھوری طریقے سے کالپنیک تھے یہاں تک کہ اسے ایک کہانی بھی سبیت کر دیا گیا تھا دوست آپ بتا دے کہ بھارت ویجنانی کو اور گزرات سرکار کی طرف سے سال انیس سو ساٹھ میں دواری کا نگری کے ثبوت کو کھوز جاری رکھی گئی جس میں سمدر میں سے کئی کلومیٹر نیچے ایسے ایسے ثبوت ملے جس سے یہ سبیت ہو گیا کہ تین سے پانچ ہزار سال پہلے یہاں پر پورا شہر پانی کے اندر ڈوب گیا تھا دوستو آپ اسی بات سے انداز لگا سکتے ہو کہ ہال ہی میں کیے گئی خوز میں سمدر کے نیچے بہت پورانے برتن وہیں کئی پرکار کی مورتیا ملی اب دوستو آرکی لوجیسٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ آدھ کار طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے یہاں پر دواری کا نگری پانی کے اندر ڈوب گئی تھے تو دوستو آج کے لیے بزید نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں